آج حافظہ باد آ کر کئی سال پہلے کی یادیں تازہ ہو گئی ہیں میرا اس شہر حافظہ باد سے مجھے بہت پیار ہے اس شہر کے لوگوں سے بڑا پیار ہے اس ذلے کے لوگوں سے بڑا پیار ہے اور کئی سالوں کے بعد آج میں آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں اپنے جذبات پہ کابو نہیں پاسکا میں جس محبت اور عقیدت سے آپ نے میرے لیے اپنے جذبات پہ کابو پانا بڑا مشکل ہے جس پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ آپ نے میرا استقبال کیا اور میری بہن سائرہ اور مریم کو خوش آمدیت کہا اور ہم سب کو آپ نے خوش آمدیت کہا میرے دل کے اندر بےپنا محبت کے جذبات اور بھی جاگ گئے ہیں ہافظہ باد والوں میں پہلے بھی آیا ہوں لیکن ایسا منظر میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا کبھی نہیں دیکھا ایسا جذبہ کبھی نہیں دیکھا وہ جو پیار آپ کے دل کے اندر ہے نواز شریف کے لیے وہ آج بھی جاگ رہا ہے اور نواز شریف کے دل کے اندر جو پیار آپ کے لیے وہ بھی جاگ رہا ہے میں اپنی بہنوں کو وہ چھت پہ چڑھ ہوئے نوجوانوں کو وہ بھائیوں دوستوں کو سب کو آپ منڈال میں بیٹھ ہوئے سب کو میں دل کی گھرائیوں سے مبارک بات دیتا ہوں اور اور میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ میں ملک سے باہر تھا لیکن ہر گھڑی ہر منٹ آپ کو یاد رکھا میں نے اور آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں دو ہزار سترہ میں جب نواز شریف کو نکال دیا کہ آپ وزارت عزمہ سے صرف اس لیے کہ بیٹے سے تنخواہ نہیں لی لہذا وزارت عزمہ کی چھٹی وہ جب نکال دیا گیا نہ نکالا جاتا پانچ ججوں نے بیٹھ کے نواز شریف کو فارق کر دیا جو کہ پچیس کلوڑا روان کا نمائن میں ہے نہ نکالا جاتا اگر نہ نکالا جاتا تو آج پتہ کیا ہوتا آج حافظہ بات کے اندر کوئی بھی ایسا شخص نہ ہوتا جس کے پاس بائیزت روزگار نہ ہوتا سب کے پاس ایک بائیزت روزگار ہوتا کوئی بے روزگار نہ ہوتا آج حافظہ بات والوں میں بالکل وصوب کے ساتھ کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر میں کہہ رہا ہوں کہ ہر گھر حافظہ بات کا خوشحال ہوتا ہر گھر میں روشنی کے چراغ جل رہے ہوتے نوجوان بہترین نوکریوں پہ فائز ہوتے کاروبار ہوتا کاشکار خوشحال ہوتا یہ بچھلی کے بل کبھی مہنگے نہ ہوتے یہ گیس کے بل کبھی مہنگے نہ ہوتے روٹی آج بھی چار روپے کی ملتی ہے آپ تو نان آج بھی چار روپے کا ملتا اور پاکستان کے اندر مہنگائی نام کی کوئی چیز نہ ہوتی ڈالر آج بھی ایک سو روپے پہ ہوتا اور پاکستان ایک خوشحالی کا گھہوارہ ہوتا دنیا میں ایک بہترین مقام حاصل کر چکا ہوتا بھائی انیس سو نوے میں پاکستان کے عوام نے مجھے پہلی دفعہ لے کے فضل و کرم سے وزیراعظم بنایا اگر یہ خلل پیچ میں نہ آتا اگر نواز شریف کو بار بار گرفتار نہ کیا جاتا نواز شریف کو جالی مقدمات میں الجایا نہ جاتا وزارت عثمہ سے فارغ نہ کیا جاتا آج پاکستان پاکستان کا آج جو مقام ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے کہیں اونچا ہوتا پاکستان دنیا میں ایک منفرد مقام حاصل کر چکا ہوتا اور ہمارے سبس پاسپورٹ کی حزت ہوتی پاکستان ترقی کے عروج پہ ہوتا اور واقعا تن ایشین ٹائگر بن چکا ہوتا پاکستان آپ جانتے ہیں آپ جانتے ہیں حافظ آباد کے میرے ساتھی ہو لوڈ شیڈنگ اس ملک میں کتنے ہیں کتنی کتنی عروج پر تھی لوڈ شیڈنگ جانتے ہیں یا نہیں جانتے اس ملک سے لوڈ شیڈنگ کس نے ختم کی اس ملک اس ملک کے اندر لوڈ شیڈنگ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے ختم کی اس ملک میں دہشت گرتی تھی لوگ دوسرے لوگوں کو گلہ کاٹتے تھے بموں میں لوگ شہید ہوتے تھے بم پھٹتے تھے روز روز بم پھٹتے تھے اس ملک میں دہشت گرتی کا خاتمہ کس نے کیا یہ جو موٹروے گزر رہی ہے یہ بھائی ہمارا ایم پی اے کھڑا ہے پوچھو اس سے موٹروے سے پہلے آپ یہاں سے لہور کتنے گھنٹوں میں پہنچتے تھے جب آپ مجھے بتاؤ لہور کتنے گھنٹوں میں پہنچتے تھے آج موٹروے سے کتنے گھنٹوں میں پہنچتے ہو سفر آدھا ہو گیا یا نہیں ہوا آدھے سے بھی کم ہو گیا یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں یار بند کرو بند کرو بند کرو یہ بند کرو یہ بند کرو یہ بند کرو بات میں کچھ لمبی بات نہیں کرنے آیا بھائی بند کرو یہ کسی کو بولو یار یہ بند کرو تو میں آج آپ کو یہ بھی بات یہ جوش و جذبہ کہاں سے آیا ہے یہ کدھر فٹمہ جوش آ گیا ہے آپ زباد کے عوام جھوم رہے ہیں جھوم رہے ہیں اور آپ کو دیکھ کے نواز شریف بھی جھوم رہا ہے آج اگر ہماری حکومت رہتی آپ یقین کرو کو ایک نیا موٹروے حافظہ بات کے اندر سے گزر رہا ہوتا لیکن گزرے گا انشاءاللہ پھر آئے گا وقت گزرے گا موٹروے بنے گا یہاں سے انشاءاللہ اور یہاں حافظہ بات بھی انشاءاللہ ہماری کوشش ہو کہ اتنی محبت جب حافظہ بات دے رہا ہے تو یہ میرا فرض بنتا ہے ہماری پارٹی کا فرض بنتا ہے کہ حافظہ بات کو بھی وہ مقام دیا جائے جس کے وہ مستحق ہیں اور حافظہ بات اور لہور میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے بھائی میرے دوستوں بھائیوں نہیں سننے سننے بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے میرا مشن پاکستان کو اپنے پاؤں اور اپنے قدم پہ کھڑا کرنا ہے اور ہم انشاءاللہ اپنے اس مشن کو پورا کریں گے آپ میرے ساتھ مل کے وعدہ کرو کہ آپ انشاءاللہ ہمارے ساتھ مل کے پاکستان کو اپنے پاؤں پہ اور قدموں پہ کھڑا کرو گے اب میں مریم نواز کو کہتا ہوں ساتھ مل کے پاکستان کو اپنے پاکستان کو